موسیقی اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل ڈر خدا سے اپیسوڈ نمبر 14 کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رزا آخرکار اپنے والد کو اعتماد ملیتے ہوئے بتاتا ہے صدیق کی انکل کی سب سے چھوٹی بیٹی مجھے بہت پسند ہے آپ کو یاد تو ہوگی آفرین رزا کی یہ بات سن کر اس کا باپ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ دوسری طرف اس کی والدہ آفرین کا نام سن کر تھوڑا سا موچ چڑھاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں آفرین اتنی پسند نہیں ہے فرنڈز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہویز آخرکار آفرین کو اپنے ساتھ مجبور کر کے لے آتا ہے اور آفرین سے کہتا ہے مجھے وہ لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں جو اپنی پسند پر دوسروں کی پسند کو ترجیح دیتی ہے جیسے تم نے ابھی میری پسند کو اپنی پسند کہا ہالائکٹ فرنڈز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آفرین جب یہاں سے گھر جاتی ہے تو رزا اس کے لئے چوڑیاں لے کر آ جاتا ہے جنہیں دیکھ کر آفرین خوش ہو جاتی ہے اور شرماتے ہوئے کہتی ہے میرے لیے جس پر رزا بہت ہی رومنٹک انداز میں آفرین سے کہتا ہے ہاں تمہارے لیے تم جب بھی انہیں پہنو گی یہ تمہیں میری یاد دلائیں گی جس پر آفرین رزا سے کہتی ہے اپنوں کو یاد کرنے کے لئے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی فرنڈز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آفرین ایک دفعہ پھر سے شاہویز کے چنگل میں پھنچ جاتی ہے آفرین شاہویز کے سامنے ڈری سہمی بیٹھی ہوتی ہے تو شاہویز آفرین سے کہتا ہے میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو میں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں جس پر آفرین ڈری اور سہمی آواز میں کہتی ہے جی اب میں جاؤں جس پر شاہویز آفرین کو انکار کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں انزب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آفرین شاہویز سے اپنی جان چھنانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو تباہ دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے ہیں شکریہ